ہائی ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو پیسہ جو آج کل سب ہی کی ضرورت ہے جس کے پاس جتنا پیسہ اتنا ہی اس کا رتبہ اس بات کو صحیح ثابت کر رہے ہیں دنیا کے چند امیر ترین جانور جی ہاں آپ نے صحیح سنا جانور جنہیں پیسے کی ذرا ضرورت نہیں مگر دنیا کے یہ امیر ترین جانور انسانوں سے بھی زیادہ پرمسرد اور عیاشی کی زندگی گزارے ہیں آج میں آپ کو دنیا کے ان امیر ترین جانوروں کا بتاؤں گی ان کی خود کی دولت ان کے مالکوں سے بھی زیادہ ہے تو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل پڑھنے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اینڈ زائی کر کے میری حوصلہ زائی زیادہ ملائے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کے دنیا دنیا کے یہ تین جانور سب سے زیادہ امیر اور خوشحالی کی زندگی گزارے ہیں جس میں تیسرے نمبر پر آتی ہے اولیویا بینسن کیٹ پاپ سٹار کی فیمس کیٹ ہونے کا یہی فائدہ ہے کہ ابھی اس کیٹ کے انسٹرگرام پر دس ہزار فالورز بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے کہ یہ کیٹ دنیا کی تیسری سب سے امیر ترین پیٹ کیٹ بن گئی یہ کیٹ ہے مشہور امریکی گلوکارا ٹیلر سویفٹ کی اس کی خوبصورت شکل اور آواز کی دنیا دیوانی ہے خوب روح امریکی گلوکارا نے اپنی پیٹ کیٹ اولیویا بینسن کا انسٹرگرام اکاؤنٹ بنایا اور ساتھ ہی اسے کیٹ موڈلنگ کی آفرز آن لگی دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیٹ اور فیمس ہو گئی اور اس کا نام دنیا کی تیسری سب سے امیر پیٹ اینیمل کی لسٹ میں آ گیا اولیویا کیٹ کی نیٹ ورث تقریباً ستانوے ملین ڈالر جو کہ تقریباً آٹھ سو کروڑ بنتی ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے نالا کیٹ آج جہاں کروڑوں لوگ اپنے انسٹرگرام فالورز بڑھانے کے لیے نت نئی جتن کر رہے ہیں وہیں کچھ پیٹ ایسے ہیں جو کہ یہ گول آسانی سے اچیف کر چکے ہیں ان میں سے ایک نام ہے نالا کیٹ کا جس کی بڑی بڑی بلو آئیس نے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لی اس کی معصوم سی شکل اور غزب کی نیلی آنکھیں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہیں نالا کی انسٹرگرام پر 4.3 ملین فالورز ہیں اس کی وجہ سے اس کا نام گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا اس کے اونرز کا کہنا ہے کہ ہم اسے شیلٹر ہوم سے لائے تھے ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک دن اتنی فیمس ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں نالا کیٹ کی کل دولت نہیں ہے تو آپ کو بتا دو کہ یہ کیٹ انسٹرگرام پر ایک پوست کا 14,447 ڈالر لیتی ہے اور اب تک اس کی نیٹورک یعنی کل دولت تقریباً سو ملین ڈالر ہے جہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اس کیٹ کی اپنی ایک کمپنی بھی ہے جہاں بینیوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتے ہیں جو ساری دنیا میں مشہور ہے تو نمبر ون پر ہمارے پاس ہے گین تھر ڈوگ دنیا کا سب سے لکی ڈوگ شاید یہی ہے جرمن شپرڈ نسل کا یہ کتہ نو بیڈرومز اپنا ایک مینی سینما ہال بہت بڑا سویمنگ پول اور پارٹی کلپس بنے شاندار محل نما گھر میں رہتے ہیں جو کہ کبھی میڈونا کا ہوا کرتا تھا آپ کو شاید یہ سن کر اپنے کانوں پر یقین نہ آئے مگر یہ کتہ تقریباً پانچ سو ملین ڈالر کی خطیر دولت اپنے نام کی ہوئے آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑی رقم اس کے پاس کیسے تو بات یہ ہے کہ جرمنی کا رہنے والا ایک یتیم رئیس جس کا نام کارلوٹا لیبینس ٹین تھا اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک کتے کے کارلوٹا نائی نیٹی ٹو میں اس دنیا میں اپنے ایک لوٹے رشتے دار یعنی گینثر فور کے پیرنٹس ہی تھے اس شخص نے اپنے ساری دولت جو تقریباً اس وقت تین سو ملین ڈالر سی ان دونوں کپل ڈاکس کے نام کر دی کارلوٹا کے کچھ وفادار نوکر بھی تھے جو اپنے مالک کے جانے کے بعد کتے کی دولت کو مینج کرنے والے لوگ اس کی دولت کو بڑی بڑی کمپنیز اور پروپرٹی ڈیلنگز کے کاموں میں لگاتے ہیں اور یوں اب گینثر فور کی دولت تین سو ملین ڈالر سے پانسو ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے جس سے یہ کتہ دنیا کا امیر ترین پیٹ اینیمل بن گئی کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ خوش قسمتی محلوں میں راج کرتی ہے جبکہ ہونر سڑکوں پر خوار ہو جاتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مشکلات احسان فرمائیں اور ہمیں بھی جلدی امیر کریں ہمیں تو آپ کے پاس کون سا پیٹ اینیمل ہے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیوز کیلئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو